بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتاز سیاسی و سماجی رہنما بیگم مہناز رفی نے کہا قائد عاظم سیاسی معاملات میں اپنی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ سے مشاورت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنی ہمشیرہ پر مکمل اعتماد تھا قائد عاظم نے قیام پاکستان سے قبل خواتین کو حصول پاکستان کی جدوجہت میں سرگرم کردار ادا کرنے کی ترغیب دی اور وہ تعمیر پاکستان کے عمل میں بھی خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ خواتین نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے طویل جدوجہت کی ہے خواتین کی مسلسل جدوجہت کے نتیجے میں کوپن ہیگن میں خواتین کی پہلی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس میں عورتوں پر ہونے والے ظلم و استحصال کے خلاف عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا ایک محذب معاشرے میں خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے نامور سکولر بیگم خالدہ جمیل نے کہا کہ تحریک پاکستان کے دوران خواتین نے برپور حصہ لیا اور تحریک کو کامیابی سے ہم کنار کیا خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خدادات صلاحیتوں اور قابلیتوں پر اعتماد کیا جائے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی خواتین کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا ہے لہٰذا انہیں مکمل حقوق دیے جائیں سماجی رہنما بیگم صفیہ اسحاق نے کہا کہ خواتین ملکی آبادی کا نصف سے زائد حصہ ہیں اگر خواتین پر اعتماد کیا جائے اور انہیں مواقع فراہم کیا جائیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا سکتی ہیں خواتین اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گی